اسلام علیکم ویویٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویویٹس جیسے کی پچھلے پارٹ میں آپ نے نیو سپارکس نیو سیون اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کا طریقہ دیکھا تھا کہ ہم نے والی ماب پر پاور کی کی مطلب سے تو اس کے بعد فون ایف آر پی پہ آگیا تھا تو وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا ایف آر پی لاک پھر کیسے کھولے گا میں پھر ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ سیٹ اپ آف لائن یا سکپ کا آپشن نہیں آرہا آپ آگے نہیں جا سکتے اگر اس کو وائ فائ کے ساتھ کنیٹ کریں گے تو وہی پرانا سکرین لاک یا پھر گوگل اکاؤنٹ دینا پڑے گا تو چلیں جی فون کو آف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کون سی دیوائس کا ایف آر پی کر سکتی ہے تو پہلے ان لاک ٹول کو پہ آتے ہیں میڈیا ٹیک ٹیپ پہ اور میڈیا ٹیک ٹیپ پہ آ کر ہم نے یہاں سے جینریک پہ آ جانا ہے اور یہ آپ کو آپشن ملے گا ایریز ایف آر پی ایریز ایف آر پی بٹن پہ کلک کرتے ہیں ایل آئی بی فلٹر یو ایس بی ڈرائیور لازمی آپ کے سسٹم میں انسٹال ہونے چاہیے کیونکہ یہ میڈیا ٹیک ایم ٹی کے فون ہے اگر ڈرائیور انسٹالیشن میں کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن لیک میں مل جائے گا اس کو دیکھ کے ڈرائیور پہلے کمپلیٹ کر لیں تو دیکھیں جی ویٹنگ فار ڈیوائس آگے ان لاک ٹول میں اب میں والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل جیسے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ فون کوم سکسٹین پہ آکے کنیکٹ ہوتا ہے اور بائی پاسنگ اتھنٹیکیشن فیل کر دیتا ہے اس کا مطلب ہے سیکیورٹی اس کی ذرا ہائی ہے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے نیکس ٹیپ دیکھیں یہ جو بٹن ہے بائی پاس یہ ایو ٹی ایچ اتھنٹیکیشن بائی پاس اس بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر سے کیبل انپلگ کر کے والیوم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل لگانا ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں جیسے یہ ویٹنگ فر ڈیوائس آئے گا میں کیبل انسٹ کر دوں گا یہ کیبل میں نے انسٹ کر دی ہے بائی پاسنگ اتھنٹیکیشن فیل اتھنٹیکیشن بائی پاس فیل ہو رہا ہے سکس سیون سکس فائف ہیلیو جی ٹونٹی فائف جپ سیٹ اس پہ لگاو ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ فون کو آن کروا لیتے ہیں اور آف کروا کے پھر ٹرائی کرتے ہیں یہ چلیں پہلے ایسی ٹرائی کر لیتے ہیں ویسے تو فون سٹک نہیں ہوا فریز تو نہیں ہوا ہے بائی پاس آتھنٹیکیشن بائی پاس بٹن میں نے کلک کیا ہے اور دوبارہ میں والم آپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے اس فون کو کنیٹ کرنے لگا ہوں اور ویٹنگ فر ڈیوائس آگیا ہے جی چلیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے فون کنیٹ کیا ہے بائی پاس آتھنٹیکیشن فیل ہی آ رہا ہے ابھی بھی دیکھیں تو اب زیادہ چانس یہی ہے کہ انلاک ٹول نہیں کر پائے بٹ چلیں ایک آخری ٹرائی کرتے ہیں یہ پری لوڈر آتھنٹیکیشن پہ آتی ہے اور یہاں سے کیونکہ یہ فون تو اسے ملتا جلتا ہے ٹیکنو انفینک سے تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے یہ والا جو پری لوڈر ہے نا چوس کر لیتے ہیں یہ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اب ڈائریکٹ ہم ایریز ایف آر پی بھی کر سکتے کیونکہ یہ جو آپ یہ نے اس کیلئے آپ کو ٹیسٹ پائنٹ ویرے کی ضرورت نہیں اگر یہ ٹیسٹ پائنٹ والا فون ہوگا تو نہیں بٹ چلیں جو بھی ہے دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت ایریز ایف آر پی بٹن پہ دوبارہ کلی کر کے والے ماں پینڈ ڈاؤن کی ہول کر کے فون کو پھر سے ایک دفعہ کنیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی فیلی آ رہا ہے اتھنٹیکیشن بائی پاس نہیں ہو پا رہا فون تو تو اب اس کو پھر بائی پاس کرنے کے لئے چلتے ہیں یو ایم ٹی پرو کی طرف یہ جی یو ایم ٹی پرو دکھا دیا آپ کو اب اس کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو اپلیکیشن ایم ٹی کے ٹو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے دیکھیں جی ایک اس کی ایم ٹی کے ون اپلیکیشن ہوتی ہے ایک ایم ٹی کے ٹو ہوتی ہے ایم ٹی کے ٹو اپلیکیشن میں نے رن کر دی ہے اور اس کے ذریعے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اگر ان کیس پھر بھی نہ ہوا تو ہم اس کو پھر ای 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 پرو سے بھی ٹرائی کریں گے اگری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے اب اس کا یو ای 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 پرو کی اپلیکیشن دیکھیں یہ رن ہو کے آگئی ہے اب اس کے انٹر فیس کو سمجھ لیں کیسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے آپ نے سمپلی یہ جو فارمیٹ فنکشنز لکھا ہے یہاں پہ آنا ہے اور ری سیٹ ای فارپی والاپشن چوز کرنا ہے اس کے بعد ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایگزیکیوٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے فون کو اسی طریقے سے آف رہنے دینا ہے والیم اپ اور ڈاؤن کی ہولڈ کر کے کنیٹ کریں گے یہ والیم اپ اور ڈاؤن کی ہولڈ کر کے میں نے ان ڈیٹا کیبل کنیٹ کر دیا تو دیکھیں جیسے کیبل کنیٹ ہوئی ہے بی راو مارٹ پہ فون آگیا خود بخود چپ سیٹ پہ اس نے بتا دیا ہے اور رننگ ایکسپوائیٹ یہ سیکیورٹی کو کلیپس کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی سیکیورٹی کلیپس ہوتی ہے کہ ہو گئی ہے جی تو اب دیکھیں یہ فون آگے چلا گیا ہے اور ریڈنگ پارٹیشن ٹیبل اوکے کر لیا اس نے اور مزید آگے ہم اگر چلیں تو دیکھتے ہیں جی چلیں جی بوٹ لوڈر لاکٹ ہے ری سیٹنگ ایف آر پی اوکے اور آپریشن فینس چلیں جی یہ جو ایمٹی پرو نے تو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے اس کا ایف آر پی ہٹا دیا ہے فون آن ہونے لگا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی ایف آر پی انلاک ہو گیا ہے یا نہیں تو اس طریقے سے دیکھیں جی اس کا ایف آر پی ہٹانا تھا سپاکس کا جو یہ فون ہے نیو سیون چائنیز پرینڈ میں آتا ہے پاکستان میں تو یہ نہیں چلتا جس کنٹری سے بھی آیا ہے اب مجھے نہیں پتا کس کا ہے کہاں سے بہرحال چلیں چلیں یہ ایف آر پی انلاک جو ہے سیٹ اپ آف لائن یہاں پہ آجانا چاہیے آگے ہے جی دیکھنے اب سیٹ اپ کریں گے فون ہمارا آگے چلا جائے گا تو اس ویڈیو میں ویورٹس اتنی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پہ انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ